شاہ فرمان تو ایک سیکیورٹی پروٹوکول ایک تو پروٹوکول ہوتا ہے ایک سیکیورٹی ہوتی ہے وہ سیکیورٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ خرچ آ جاتا ہے تو گورنر ہاؤس کی تو آر لیڈی سیکیورٹی ہے میں ادھر اسکری میں رینڈ پہ رہا رہا تھا تو جب میرے انانسمنٹ ہو گئی تو صبح میں نے دیکھا کہ کوئی چالیس پچاس سپائی میرے گھر کے ائر گر کڑے تھے تو میں باہر نکلا ہوں کیونکہ میں جب منسٹر تھا تو میری عادت تھی میرے ساتھ ڈرائور بھی نہیں ہوتا تھا تو میں نے کہا یار یہ تو آپ لوگوں نے کیا ضرورت ہے آپ کو میں گورنر ہوں تو میں تو منسٹر بھی تو آپ لوگ جائیں مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ میرا اختیار نہیں ہے کہ میں ان سے کہوں کہ آپ لوگ جائیں اور مجھے اچھا خاصا کیت کیا ہوا ہے تو پھر میں نے خان صاحب سے بات کی کہ یہ تو وہ سیکیورٹی کا جو باہر کا جو خرچہ ہے اور آنے جانے کا جو خرچہ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے تو ان نے مجھے کہا کہ دیکھ لو تو وہاں بلکل ایک سٹیم اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کر رہے میں اس میں بڑا خوش ہوں یہاں آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے اور یہ سب سے پہلے جب عوام کے لئے کولنے کی بات تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو اس طرح بڑا کم موقع ملتا ہے کہ وہ آرام سے آکے دیکھ لیں عوام کے لئے بھی کولیں گے لیکن اس سے پہلے میری خواہش ہے کہ خاص کر جو ہماری طالبات ہیں وہ آرام سے دیکھ لیں کوئی مطلب رش نہ ہو وہ آرام سے چیزوں کو دیکھ لیں یہاں پر جس طرح آپ نے شاید بہت سارے لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا ایسا ہی ہے نا اچھا اگر آپ نے یہ پہلی اور یہ آپ کے شہر کی ایک جگہ ہے جو آپ لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ غریب ملک کے حکمران اگر اس طرح کے جگہ پر رہ رہے ہو یا اس طرح کے خرچے کر رہے ہو میں کوشش کرتا ہوں حالانکی یہاں کی ایک پولیٹیکل اور ایک کانسٹیچوشنل اہمیت بھی ہے لیکن کم از کم ہر آدمی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کی ہو کیا رہا ہے یا کس طرح کی رہن سین ہے اس کے ریکوارمنٹ بھی ہے فر اگزمپل اب فاتہ مرجر ہے تو فاتہ مرجر کے حوالے سے ہر ایجنسی کے ساتھ ویکلی دس دن میں ہم جرگے کرتے ہیں تاکہ کوئی کنفیوجن کریٹ نہ کریں کوئی انٹی پاکستانی لوگ یہاں پر کوئی ایسا وہ انتشار نہ پہلائیں کہ ہمارے لئے پھر مسئلہ ہو تو یہاں ایک دربار حال ہے جس کے اندر جرگے ہوتے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو یہ ٹرانزیشنل پیورنٹ میں اس کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کے اپنے ایک امپورٹنس بھی ہے لیکن دو تین چیزیں بڑی کلیر ہیں ایک تو چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں پتہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے یا کون کس طرح رہا رہا ہے یا کتنے خرچے ہوتے ہیں یا کس طرح کا لائف سٹائل ہے جب تک حکمران اور عوام کے درمیان کنیکشن نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر ڈیموکرسی کے اندر حکمران اور عوام کے درمیان ڈیلز ہوتی ہیں کہ جی ہم آپ کو ووڈ دے رہے ہیں آپ نے ہمارے لئے یہ کرنا ہے آپ نے حکمران بن کے رہنا ہے لیکن کئی اقوام ایسے ہیں کہ جو عوام اور لیڈرشپ کے درمیان وہ کنیکشن ہے کہ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ لیڈرشپ ہم میں سے ہے اور یہ ہمیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں یا جو ہمیں تکالیف ہیں وہ ان کو بھی ہے یا جو ہمارا دارد ہے یہ محسوس کرتے ہیں کیوبن نے شاید اتنی ترقی نہیں کی لیکن وہ بڑے یونیٹڈ ہیں ناردکورین یونیٹڈ ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ کو یہ احساس ہو جائے گا اس دن خان صاحب سے بات ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ وہ پنجاب کے گورنر ہاؤس کے اندر یہ ہوا تو چیزیں ٹوٹ گئیں گورنر ہاؤس کے اندر یہ ہوا تو خان صاحب نے مجھے کہا میں چاہتا ہی ہوں کہ عام آدمی آ کے نا پولوں کی اوپر کڑا ہو جائے یہ ان کے حق ہے یہ ان کے ٹیکس کے پیسے ہیں تو کم از کم اتنا تو آپ کو پتا ہو کہ حقائق کیا ہے ہماری کوشش ہوگی کہ جس طرح عوام کی عام آدمی کی زندگی ہے وہ ہم بھی ریپریزنٹ کریں اور اسی سے پھر ہمارے کے اندر حسلے ہوں گے کہ پھر عام آدمی کڑا ہو جاتا ہے اپنے لئے اپنے حق کے لئے اپنے حکمران کے ساتھ کڑا ہو جاتا ہے اپنے ملک کے لئے جب آپ اپنے ملک میں اپنے آپ کو ایلین سمجھتے ہو یہ بالکل ایسا ہے جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایٹا ہو انٹی ایس ہو ساری چیزیں ایک دن میں ٹیک نہیں ہوتی ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں بہت سارے ایریٹنس ہیں بیچ میں ہرڈلز ہیں لیکن انشاءاللہ اس کو دور کریں گے تو آج آپ کو ویلکم کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جس طرح یہ موڈ ٹو موڈ کمیونکیشن ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے دوبارہ بھی انشاءاللہ بلائیں گے موسم اچھا ہو جائے تو آپ کے بتیانات ختم ہو جائے تو یہ جنوری فبروری کا بڑا اچھا مہینہ ہوتا ہے آج بھی موسم ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ پھر بھی آپ کو بلائیں گے لیکن میں نے یہ پراریٹائس کیا کہ ہمارے جو طالبات ہیں بچیوں کو اس طرح موقع نہیں ملتا کہ وہ فریلی گو میں تو اسی لئے میں نے عام لوگوں کو ابھی روکے رکھا تاکہ پہلے آپ دیکھ لیں آرام سے دیکھ لیں ریلیکس کر کے دیکھ لیں غریب ملکوں کے حکمرانوں کا پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے گورنر ہاؤس اور اس ہاؤس کی سیاسی اہمیت ہے اور طالبات کو گورنر ہاؤس دیکھنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے وزیراعظم انران خان کا یہی بین ہے کہ عوام کی ملکیت جو جائد آتے ہیں انہیں عوام کے زیر استعمال لائے جائے گورنر خیبر پختون خواہ شاہ فرمان پی ٹی وی نیوز سے گفتگو کر رہے تھے